موسیقی مطلب یہ سمجھے میں میرے ستے لے بہن بھائیوں کے پاس ستے لے ہی کہتی ہوں میں تو ان کو بچے بن گئے ہیں بچوں کی طرح ان کو پالتی ہیں ان کا خیال کرتی ہیں ان کی کیئر کرتی ہیں ایسے ہی ہے آپ تو اسی طرح ان کو پیار کرتی ہیں تو ان بچاروں کو بھی پیٹ لگا ہوئے ہیں ان کو بوپ لگتی ہے یہ تو غلط بات ہے صبح بھی دری شام بھی دری دوپیر بھی دری دے بھی چکی ختم ہو گیا ابھی سارا انہیں پیٹ بھر کے کھالی وہ تو مجھے پتہ ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے سے آپ ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہاں یہ تو ہے چلیں ٹھیک ہے جی ابھی دھو پھو رہی ہے بہت زیادہ اسی لیے پھر امہ جو ہے نا یہاں بیٹھ کے اور ان کو جو ہے وہ آٹا وغیر وہ بوکھے رہ گئے ہیں وہ آخر کونے میں جو ہے نا کو ٹھیکی میں بچے مارتی ہوں دیئے مارتی ہیں ان کو وہ بیچارے لڑائیں در کے مارے آندھر چلے جاتے ہیں دیکھ لیں جے بس امہ کو انہی کا خیال جو ہے نا ہوتا ہے ان کو کھلانا ہے پھر وہ دوسری مرگی ہے اس کے بچے ہیں اس کو کھلانا ہے پھر بس سارا دن جو ہے نا ان کا صبح سے شام تک ہی اور اب جو ہے نا مجھے اور اببہ کو اچھی خاصی جو ہے جلسی فیل ہونے لگ گئی ہیں مرگیوں سے تو میں اور اببہ ملک پر گرام بنا رہے ہیں کہ کسی دن جو نے ان کو سیل کر دے امہ کو بتائے بغیر پر جی گھر میں ہماری چلتی نہیں ہے گھر میں صرف اب امہ کی چلتی ہے تو پھر جو وہ کہتی ہیں وہ ہی ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا یہ تھا جو انا آٹا وغیرہ میں نے گون کے رکھ دیا اچھا بنایا میں نے آج کچھ بھی نہیں ہے آج چھوٹی کرنے کا موڈ تھا کچھ بھی بنانے کا دین نہیں کر رہا تھا تب یہ تھوڑی تھوڑی سی سست تھی اور جانا بس آٹا گون دیا اچھا وغیرہ رکھ دیا بننے کے لیے اچھا ایسا ہوتا ہے کہ نا ناشتہ کرتے ساتھ دل کرتے ہیں کہ نا بس اب چائے جو ہے مل جائے چائے بھیل ہے فوراں سے اچھا جی چائے وغیرہ بن گئی تھی اور میں ایدہ دکھا رہی تھی پرات پڑی تھی آٹے والی لیکن جو ہے نا اس کا منہ کا میں باہر میں دھوتی ہوں پہلے چائے پی لیں گے اچھا جی اس کے بعد جو ہے نا میں بنا رہے تھی سیمیا کسٹڈ والی اور جو ہے نا یہاں میں نے دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تھوڑا سا بیش میں میں نے آل پر کا دودھ بھی ڈال دیا تھا یہ بچہ ہوا رکھا ہوا تھا میرے پاس تو میں نے کہا اب اس کو یوز کر رہی لیتے ہیں اور نا یہ سیمیا بھی باریک والی اچھا عید پر جو آئی تھی نا تو ایک یہ باریک والی بھی تھی اور دوسری بھی تھی وہ جو کلرپول والی سیمیا نہیں ہوتی وہ بھی خیر میں کسی دن بناؤں گی اچھا ٹھیک ہے جو اس کے پاس سیمیوں کو میں نے الگ سے تھوڑا سا بھون سا لیا ہے روست کر لیا ہے اور پھر دور جب بوائل ہو گیا تھا تو اس کے اندر جو ہے نا میں نے یہ ڈال دی ہے سیمیا اور پھر اس کے اندر جو ہے نا ہم میلائچی وغیرہ ڈال دیں گے اور چینی ڈال دیں گے اور کسٹڈ پاودر جو ہے نا وہ میں نے مکس کر کے رکھا ہے وہ بھی جو ہے اس میں اٹ کر دیں گے تو بڑے مزدار سی بڑی جھٹ پٹ سی جو ہے نا یہ سیمیاں بن جاتی ہیں جلدی جلدی سے اور اچھا آج نا پتے کیا دل کر رہا تھا ہمارے نا یہاں پہ ایک ملتی ہے بریانی چنے والی بریانی اچھا نا پلاو کہہ لیں بریانی کہہ لیں وہ جو دیکھ والی نہیں ہوتی ایک تو ہوتا نا ریسٹورنٹ وغیرہ سے ملتی ہے اچھا وہ ریسٹورنٹ سے نہیں ملتی وہ ویسے کسی نے اس طرح جو ہے نا وہ دیکھ لگائی ہوئی ہوتی ہے اور اتنی کوئی مزے کی ہوتی ہے وہ چنے والی بریانی اتنی کوئی مزے کی ہوتی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اس طرح کا کوئی ریسٹورنٹ میں بھی اچھی اور مزے دار اور ٹیسٹی بریانی نہیں ملتی ہوگی اچھا تو نا بس وہی کھانے کا موڈ ہو رہا تھا میرا اور امہ کا بھی اور جو ہے نا بابا تو میرے ویسے سیدھے سازے سیمپل سے ہیں وہ کچھ بھی جو ہے نا دے دو تو کھا لیتے ہیں سبزی دے دو دال دے دو ٹھیک ہے جی تو کھا لیتے ہیں یہاں تک دہی کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں دودھ کے ساتھ بھی روٹی کھا لیتے ہیں سلاح دو تو اس کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں ان کے کوئی نقرے نہیں ہوتے کہ مجھے یہ کھانا ہے یہ وہ کھانا ہے تو بس جی آج میرا چھوٹی کھانے کا موڈ تھا میں دل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی بنانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا تو بس پھر میں نے جو ہے نا کا امہ سے امہ آپ سلاح بنا دیں اور رائی تھا بابا کھا لیں گے اور جو ہے نا رائی تھا تھوڑا میرے بھی کام آ جائے گا بریانی کے ساتھ جو ہے نا کھانے کے لیے تو بس جی ادھا جو ہے نا امہ نے سلاح بنا دیا ہے ٹھیک ہے جی اور پتے کیا تھا آج نا ملائی وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھی تقریباً ا ایک دیرڈ ہفتے کی ملائی تھی صحیح جو ہے تو میں نے کہا اس کا جو ہے نا گھی بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں میں نے دور والی سیمیاں اببا کے لیے بنا کر دیں تھی کیونکہ ان کو نا ایسے کبھی کبھی بھوک لگ جاتی ہے بیچ بیچ میں کیونکہ ایک ٹائم کا اکثر وہ کھانا سکپ کر دیتے ہیں یا پھر کھانا کم کھاتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا پھر کبھی کبھی بیچ میں اببا کو بھوک لگتی ہے تو کبھی فود پڑھا ہو تو وہ کھا لیتے ہیں نہیں تو پھر اس طر کوئی چیز بنا کے میں فریج میں لازمی رکھ دیتی ہوں کبھی کیک وغیرہ بنا کے رکھ دیتی ہوں اچھا کیک تو کہہ رہا ہوا دو دن میں ختم کر دیتے ہیں اور پھر کبھی کسٹر یا سیمیاں وغیرہ بنا کے رکھ دیتی ہوں تو یہ تھوڑا سا فروٹ وغیرہ منگوایا تھا اچھا رمضان میں منگوایا تھا پھر رمضان کے بعد جو ہے نا اب منگوایا ہے فروٹ اور ادھر جو ہے میرا گھی بھی بننے والا تھا بس اس میں میں نے نا ہنڈ میں تھوڑا سا آٹھا ڈال اور اس سے جو ہے نا بڑے مزے کا گھی بن کے تیار ہو جائے گا اچھا میں تو خیر گھی نہیں کھاتی تو لیکن یہ ہے کہ ہم ماں باپا جو ہیں وہ لے لیتے ہیں تو بس اس لیے جو بھی ملائی وغیرہ سے جمتی ہے ہی کٹھی ہوتی ہے تو اس کا جو ہے نا پھر گھی ساتھ کے ساتھ بنا لیتے ہیں اچھا یہ ملائی بھی اس طرح جم ہو جاتی ہے کیونکہ ہم لوگ چائے میں جو ہے نا نہیں ملائی یوز کرتے جیسے دودھ بوائل کیا تو جیسے اوپر ملائی آتی ہے تو اس کو ہم لوگ س رکھتے رہتے ہیں تو پھر اس طرح جو ہے نا ملائی کافی ساری جو ہے بچ جاتی ہے اور پھر وہ اس طرح کی وغیرہ بنانے کی کام آ جاتی ہے بس یہ گھی بنانے کے بعد یہ ہلوہ جو بنتا ہے ملائی جو رہ جاتی ہے ان میں اور اس میں تھوڑا ساتھا ڈالا ہوتا ہے تو پھر یہ نا اس کے اندر چینی وغیرہ ڈال دیں تو بڑے مزے کا نا یہ ہلوہ بن جاتا ہے تو بس میں آج وہ بھی ساتھ میں بنا رہی تھی میں نے کہا کہ نہ چلیں یہ بھی کھاتے ہیں اچھا میں ویسے دیسگی نہیں کھاتی لیکن اگر کسی مٹھائی وغیرہ میں ڈالا ہو ہلوے میں ڈالا ہو تو پھر میں کھا لیتی ہوں پھر مجھے وہ مٹھائی جو ہیں اچھی لگتی ہے تو بس یہ ادھر رائتہ رائتہ تو خیال نہیں کہہ سکتے دہی ہے اس کے اوپر کالا نمک اور زیرہ ڈال دیا تھا اور یہ والی بنیانی جو میں نے منگوائی ہے اچھا اپنے لئے اور امہ کے لئے تو بس وہی میں ڈال رہی تھی سات میں سلاد رکھتے ہیں ساتھ میں رائتہ اور نہ مزیدار سا یمی سالان جو ہے نہ کرتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز وغیرہ اچھی لگتی ہیں یا کوئی تھوڑی سی بھی موٹیویشن آپ کو ملتی ہو میری ویڈیو سے تو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتائے کریں آپ بھی مجھے موٹیویٹ کر کے جائے کریں اگر ویڈیو دیکھ کر آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اپنا بور سا رکھیا رکھے گا مجھے اپنی د دیکھے گا اوکی جی اللہ حافظ